موسیقی گوگل پر سرچ کرنا یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنا انسٹاگرام پر پوسٹ کرنا یا ایمازون سے خریداری کرنا یہ سب کچھ انٹرنیٹ کی صرف اوپری طے ہے مائرین اسے کہتے ہیں سر فیس ویب سوچئے آپ صبح اٹھتے ہیں موبائل ہاتھ ہوئے لیتے ہیں سب سے پہلے شاید ویڈس ایپ اوپن کرتے ہیں فیس بوک یا انسٹاگرام شام کو یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یا گوگل میپ پر راستہ تلاش کرتے ہیں یہ تمام اپلیکیشنز اور ویب سائٹس انٹرنیٹ کے اسی حصے پر ہیں جسے سرچ انجن آسانی سے دکھا سکتے ہیں لیکن حیرت انگیز باج یہ ہے کہ یہ سر فیس ریپ پورے انٹرنیٹ کا صرف پانچ سے دس فیصد ہے جی ہاں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف ایک چھوٹا سا آئیس برگ ہے فرفانی پار کا اوپری حصہ سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل پار کہاں ہے تو ناظرین یہ ہے پانی کے نیچے اور یہی وہ حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیپ ویب اب ذرا سوچئے آپ ایک یونیورسٹی کے طالبیل ہیں اور آپ کو اپنی لیبری کی ویب سائٹ پر جا کر کوئی کتاب ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یا آپ ایک ڈاکٹر ہیں جو مریض کے پرانے ٹیسٹ ریپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ آن لائن اپنے بینک اکاونٹ میں لاؤگ ان ہو کر لین دن چیک کرنا چاہتے ہیں یہ تمام میب سائٹس گوگل یا بینگ پر سرچ نہیں ہوتی ہیں کیوں؟ کیوں کہ یہ محفوظ دروازوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں جنہیں صرف پاسفارٹ یا اجازت نامہ کھول سکتا ہے تو ناظرین یہی ہے ڈیپ ویب وہ دنیا جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہے مگر قانونی ضروری اور ازمرہ زنگی کے لیے انتائی اہم یہاں آپ کے بینک اکاونٹس کے ڈیٹا محفوظ ہیں لاکھو ٹیکی کے مقالات موجود ہیں جو صرف طلبہ یا محققین تک محدود ہیں حکومتی ریکارڈ جیسے زمینوں کے ڈیٹا بیسیز یا نادرہ جیسے سسٹم بھی یہی موجود ہیں اور جی ہاں آپ کی ای میلز اور کلاوڈ فائلز چاہے وہ جی میل ہو یا گوگل رائیو یہ سب بھی اسی ڈیپ ویب کا حصہ ہیں اب ذرا تصبور کریں اگر ڈیپ ویب نہ ہو بلکہ حفاظت ہے یہ وہ دیوار ہے جو ہماری پرائیویسی کو بچاتی ہے لیکن اسی دیوار کے پیچھے کئی اندھیرے میں ایک اور دروازہ ہے جو سیدھا لے جاتا ہے دارک ویب کی طرف ناظرین روشنی کے پیچھے ہمیشہ اندھیرہ ہوتا ہے سرفیس ڈیپ روزمرہ کی دنیا ہے ڈیپ ویب حفاظت اور پرائیویسی کا کلا لیکن ڈیپ ویب کے انہی دروازوں کے بیچ کہیں ایک خفیہ راداری چھپی ہوئی ہے یہ راداری سیدھی لے جاتی ہے کہ ایسے جہاں میں جہاں اصول بدل جاتے ہیں اخلاقیات گم ہو جاتی ہیں پر قانون کی سردیں دندلا جاتی ہیں یہ ہے دارک ویب ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ دارک ویب کیا ہے دارک ویب انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جسے عام سچ انجن کبھی نہیں ڈونڈ سکتے یہاں جانے کیلئے صرف عام براؤزرز کافی نہیں بلکہ خاص آلات اور سوفیرز ذرکار ہوتے ہیں جیسا کہ تار یہاں ویب سائٹز کا پتہ بھی عام ڈاٹ کوم یا ڈاٹ ٹیٹ نہیں ہوتا بلکہ ہارڈ اونین جیسی خوفی ایکسٹینسنز کے ذریعے کھلتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ گمنامی ہے نہ کوئی آپ کو پیچان سکتا ہے نہ آپ کے ڈیجٹل قدموں کی نشان آسانی سے دونڈے جا سکتے ہیں دارک ویب پر کیا بکتا ہے یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف جرائم ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہاں آزادی کی آخری پناہگاہ ہے حقیقت یہ ہے کہ دونوں باتیں کس نہ کسی حد تک درست ہیں منشیات کوکین ہیروین ایل ایز ڈی وہ سب کچھ جو سڑک پر غیر خانونی ہے یہاں ایک کلک پر مل سکتا ہے ہتھیار پسٹول رائیفل ہتا کے دماغہ خیز مواد تک بلیک مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے جالی دستاویزات، پاسپورچ، ناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس سب کی کافیاں بکتی ہیں کریڈٹ کارڈ ڈیٹا، لاکھوں لوگوں کے چوری شودہ کارڈ نمبر جہان نیلامی پر لگتے ہیں بینگنگ ٹولز اور وائرس اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہاں سے پورے پیٹچز خرید سکتا ہے بچوں کا استیس سال یہ وہ مقروح پہلو ہے جس نے ڈار ٹیپ کو بدنام کیا ہے دنیا کے سب سے گناونے جرائم جاہی چھپے ہوتے ہیں لیکن ہر چیز ظن نہیں ڈار ٹیپ پر کچھ ایسے پلیٹ فارم بھی موجود ہیں جو مصبت مقصد کے لیے بنے جیسے صافیوں کے لیے محفوظ پلیٹ فارم جہاں وہ خوفیہ معلومات شیئر کر سکے سیاسی کارکنان جو امرانہ حکومتوں میں اپنی شناخت بچا کر بات کر سکے تعلیمی اور تحقیقی فورم جنہاں حساس تحقیق اور تبادلہ خیال محدود افراد تک رہتا ہے یعنی یہ ایک ایسا خالی کینوس ہے جس پر جو چاہے وہ تصویر بنا سکتا ہے روشنی بھی اندھیرہ بھی لیکن آئیے چند مثالوں پر بات کرتے ہیں ضرب تصبر کریں آپ ایک عام صارف ہیں تجسس میں آپ نے ڈار ٹیپ کا دروازہ کھول دیا سامنے ایک مرکیر کھلتی ہے چمکتی ہوئی تصاویر مصنوعات قیمتیں سب واضح لکھی ہیں لیکن یہ کوئی امازون یا دراز نہیں یہاں لکھا ہے پسٹور پانسو ڈالر ڈیلیوری گرنٹیڈ ایک اور اشتہار کہتا ہے جالی امریکی پاسپورٹ دو ہزار ڈالر اب سوچیں اگر کسی کا ہاتھ ان چیزوں تک پہنچ جائے تو معاشرہ کتنا خطرناک بن سکتا ہے ناظرین کچھ سال پہلے ایک ویب سائٹ چلتی تھی جسے ریڈ روم کہا جاتا تھا یہاں دعویٰ تھا کہ بھائی راست و شدت کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور پیسے دے کر کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے بعد میں تحقیقات سے پتا چلا کہ زیادہ تر ریڈ روم ڈوکا اور سکیم تھے لیکن اس کا خوف اور دہشت آج بھی لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہیں دارک لپ کی معیشی ادمائرین کے مطابق دارک لپ پر گزانہ لاکھوں ڈالر کے سودے ہوتے ہیں ادائیگیاں زیادہ تر بیٹ کوئن یا دیگر فرنسز میں کی جاتی ہیں تاں کہ خیدار اور بیشتے والے دونوں کا بتا نہ چل سکے جہاں کوئی کسپر سرویس نہیں کوئی قانونی تحفظ نہیں اور اگر آپ نے کسی کو پیسے دیئے اور وہ غائب ہو گیا تو کوئی عدالت آپ کی شنوائی نہیں کرے گی یعنی یہ جگہ بروسے پر نہیں بلکہ خوف پر چلتی ہے یاد رکھئے دارپپ ہر ایک کے لیے نہیں یہ ایک اندھیرے کمرے جیسا ہے جہاں اگر آپ کے پاہ سوشی نہ ہو تو آپ ٹکرا جائیں گے زخمی ہو جائیں گے یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ایک غلط کلک آپ کو ایسے جرائم پیشہ گروہوں کی نظر میں لاسکتا ہے جن سے بچ نکلنا نممکن ہے دارپپ کو اصل جن کا اڈا کہنا بھی صحیح نہیں اور اسے آزادی کی آخری امید کہنا بھی مبالغہ ہے یہ ایک ایسا دائرہ ہے جہاں سب کچھ چھپا ہے خیر بھی شر بھی فرق صرف اتنا ہے آپ وہاں کیوں جاتے ہیں اور آپ کس مقصد کیلئے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ زیادہ تر لوگ جو یہاں جاتے ہیں وہ اندھیروں کی تلاش میں جاتے ہیں اور یاد رکھی ہیں اندھیروں میں ہمیشہ روشتی سے زیادہ خطرہ چھپا ہوتا ہے اگر دارپپ ایک دروازہ ہے تو پور اس دروازے کی چابی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چابی کہاں سے آئی کس نے بنائی اور کیوں اسے سب کے ہاتھ پر تمہا دیا گیا ناظرینہ یہ جانتے ہیں کہ تور کی ابتدا کب ہوئی اور یہ کیا ہے تانی شروع ہوتی ہے انیس سو نوے کی دائی کی آخر میں جب امریکی بہریہ کے محققین ایک ایسے مسئلے پر غور کر رہے تھے مسئلہ یہ تھا کہ فوج اور خفیہ داروں کو دنیا بارے میں ایک دوسرے سے بات کرنی تھی لیکن دشمن کے کام بھی ہر جگہ لگے ہوئے تھے اگر پیغام سیدھا بیجا جاتا تو دشمن آسانی سے سمجھ لیتا چنانچہ انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ترمیان ایسے گماتا یہ اصل بیجنے والا اور اصل وصول کرنے والا دونوں اجل ہو جاتے ہیں یہ دشمن کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا کہ وہ جان سکے یہ پیغام کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے اور کا عوامی ہونا اب یہاں کہانی میں ایک دلچسپ موڈ آتا ہے دوزار دو میں امریکی نیول ریسرچ لیب نے تیسلا کیا کہ اس پروژیکٹو عوام کے لیے جاری کیا جائے صرف جاری ہی نہیں بلکہ اوپن سرور بنا دیا گیا کہاں کہ دنیا بھار کے مہرین اس میں بہتری لاسکے اس اقدام کے پیچھے ایک بڑی حکم کے عملی تھی اگر صرف امریکی حکومت اور استعمال کرتی تو دنیا کو فوراں پتا چل جاتا کہ جو بھی طور پر ہے وہ حکومت شاہ فوج سے جڑا ہوا ہے لیکن اگر عام لوگ صافی کارکون اور عام شہری بھی اسے استعمال کریں تو پھر دشمن کے لیے فرق کرنا نہ ممکن ہو جاتا ہے یوں طور اب صرف فوج کا اتھیار نہیں رہا بلکہ عام انسان کی ڈھال بن گیا 2004 میں طور کا سورس کوڈ کھلا جاری کیا گیا اور کچھ سال بعد ایک غیر منافع بخش ادارہ قائم ہوا جسے کار گیا در طور پروجیکٹ یہ ادارہ آج بھی طور کے نیٹورک اور سوفیر کی دیکھ بال کرتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو مخلف اداروں سے فنڈنگ ملتی رہی کبھی امریکی حکومت کے میک میں کبھی یونیورس کیاں اور کیسے کام کرتا ہے اب ذرا ٹیکنیک کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں فرض کریں آپ ایک خط لکھ کر کسی دوست کو بیجنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں چاہتے کہ راستے میں کوئی جان سکے یہ خط کہاں سے آیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ خط کو ایک لفافے میں بند کر دیتے ہیں پھر اسے ایک اور بڑے لفافے میں ڈال دیتے ہیں پھر تیسرہ لفافہ اوپر لگا دیتے ہیں ہر لفافے پر ایک الگ پتہ لکھا ہے پھر داکیا پہلا لفافہ کھول کر صرف اگلہ پتہ دیکھتا ہے اور آگے بیج دیتا ہے دوسرا داکیا دوسرا لفافہ کھولتا ہے اور تیسرہ تیسرہ کھولتا ہے اور یوں اصل خط آخر میں منزل سکتوں جاتا ہے لیکن کسی بھی داکیا کو مکمل کہانی معلوم نہیں ہوتی یہی طور ہے ہر سرور صرف ایک حصہ جانتا ہے پھر اسی طرح آپ کی شناختہ دردر چھپی رہتی ہے اب سواز یہ ہے کیا طور صرف اچھے لوگوں کے لیے ہیں نہیں جیسے چاکو کیچن میں سبزی کاٹنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جن کے لیے بھی جیسے ہی طور ازادی اور جن دونوں کا عالی ہے عمرانہ حکومتوں میں صحافی اپنی شناخت چھپا کر ریپورٹنگ کرتے ہیں کوئی شخص جو حکومت کی نظر سے بچ کر بات کرنا چاہتا ہے وہ طور استعمال کرتا ہے بات کسیتی سے یہی ٹیکنالوجی حیکر بنشیات فروش اور انسانی سمگلج بھی استعمال کرتے ہیں طور کے مصبت پہلو وکی لیکس جیسی ویب سائٹس نے طور کا استعمال کیا تاہاں کہ خفیہ معلومات محفوظ رکھ سکیں انسانی حقوق کے کارکون اکثر طور پر اپنے نیٹورس چلاتے ہیں تاہاں کہ حکومت ان پر ہاتھ تا ڈال سکے یونورسٹیز اور محققین بھی طور کو پرائیویسی کے تحقیقی موڈل کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن تنقید بھی کچھ کم نہیں کچھ کہتے ہیں کہ طور مجرموں کو چھپنے کی جگہ دیتا ہے کچھ حکومتیں ایسے مکمل طور پر بند کرنے کی کوشش کرتی ہیں چین اور روسٹے کئی بار طور پر پبندیاں لگائیں لیکن طور کے ہم ہی کہتے ہیں اگر آپ آزادی بند کر دیں رہو کہ کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر آزادی رہتی ہی کہاں ہے آج دنیا بار میں لاکھوں لوگ روزانت اور استعمال کرتے ہیں کچھ سفر پیویسی کے لیے کچھ آزادی اظہار کے لیے اور کچھ جرم کے لیے یہ ایک ایسا اتیار ہے جو ہاتھ کے حساب سے شکل بدل دیتا ہے اور بخص ایک پروزر نہیں ہے یہ ایک فلسفہ ہے کہ انسان کو حق اپنی شناخت بچانے کا حق اعزادی سے بولنے کا لیکن ساتھ ہی ایک سوال بھی ہے جا گمنامی ہمیشہ اچھی چیز ہیں یا کبھی یہ اندھیرے کے ہاتھ مضبوط کر دیتی ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کبھی اچھی یا بوری نہیں ہوتی اثر سے ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے